سمان غنی جیسے بات میں صحابہ میں کوئی نہیں مولا علی جیسے آپ کے بات میں صحابہ میں کوئی نہیں چار خاص ہیں یہی تو آپ کو پیغام دے رہے ہیں ہم حدیث میں بھی آیا اور ایک بڑے بزرگ ہیں جن کی کتاب کا درس حضر باو فرید گنج شکر دیا کہتے تھے حضر نظام الدین معبوب الہی بھی دیا تھا اس کتاب میں بھی یہ امام عبد الشکور سالمی ان کا نام ہے تمہید شریف اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے فرماتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام پتھروں پارے پتھر موتی پتھروں والے ان پر آپ کلمشی پڑھ رہے ہیں کلمشی پڑھ رہے تھے جس سے صوفیوں نے تصویح پڑھنے کے ثبوت بھی نکالا ہے تو تصویح پڑھ رہے تھے حضور اچانک وہ پتھر جو ہے دانے وہ کلمہ پڑھنے لگے یعنی پڑھ رہے ہیں پہلے بھی ہر چیز پڑھتی ہے لیکن زبانے کال سے پڑھنے لگے آواز آنے لگی صحابہ سنے کب ہے کلمشی پڑھ لے نبی علیہ السلام نے اس طرح اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیے فرمایا ابو بکر تم پکڑو حضرت ابو بکر صدیق اپنے ہاتھ دونوں ایسے کیے تو حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں رکھے صحابہ کہتے ہیں جیسے حضور کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ رہے تھے ایسے ہی ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ رہے تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر عمر کو پکڑا حضرت عمر نے پکڑے ہاتھ میں اسی طرح آواز آنے فرمایا عمر عثمان کو دو حضرت عثمان نے پکڑے اسی طرح کلمہ فرمایا عثمان علی کو دو انہوں نے عثلیق کے ہاتھ میں دی اسی طرح کلمہ کے آواز آنے آگے رسول اللہ پاک نے حضرت علی کو نہیں فرمایا کہ اس کو دو کس کو دو نہیں فرمایا آگے نمبر بیٹھا تھا زاہد صحابی صحابہ میں بڑے زاہد مشہور تھے اور کمال کے صحابی ہیں حضرت عبدالغفاری آپ نے حضور کے فرماے بغیر ایسے برکت حاصل کرنے کے لیے دونوں آتھ آگے کر کے مولا علی سے کہا کہ آپ مجھے دیجی انہوں نے ان کے ہاتھ میں رکھ دی اب عدیس کا طور سمجھنا حضرت عبدالغفار کے ہاتھ میں آئے نا پتھر کلمے کے آواز نہیں آئیں حضرت عبدالغفاری غفاری کی چیخ نکل گئی آنکھوں سے آنسو یا رسول اللہ میں اس سعادت کے قابل نہیں ہوں حضور نے فرما عبدالغفاری تو میرے سچا سحابی ہے تو میرا سچا سحابی ہے چیخ نہیں پر جو یہ چار ہے وہ دوسرے تو نہیں ہو سکتے اینا چوانی ریس کرنے کی کوشش نہ کریں تیرے سحابی ہونے میں شک نہیں تو سچا ہے میرا سچا سحابی ہے پر چار تھے کچھ اورنے بات سمجھا رہی ہے کئی لوگ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سب ہیں میں نے کہا سب بھی ہیں ہم ماندے ہیں ان کو ان کے عظمت کے لیے ہمارے دن رات وقت ہیں لیکن سب کو ملا نہیں چار سے چار تو برخواس ہے نا زور سے کہو سبحان تو جو شان ہے ان کی ہم کسی زد میں نہیں پڑے نہ کسی کو ہم نے ستانا مقصد ہے میرے خدا جانتا ہے اگر یہ نیت وہ ہماری تو اللہ تعالیٰ برکت نہ ڈالے ہمارے بولنے میں برکت نہ ڈالے یہ نیت نہیں ہے نیت یہ ہے کہ پورا پورا ملک چینج ہو گیا سچی بات کمزوری سے کہنے سے جب تک علماء ڈٹے رہے خوراسان کا موسم چینج نہیں ہوا بلکہ سننی حکومت کرتے رہے اور آپ حیران ہوں گے کہ گیلان بھی خوراسان میں ہے حوث پاک خود خوراسانی ہیں آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ گیلان شہر جو ہے یہ خود خوراسان میں ہے ہاں ہاں